بھولن اجازت ہے نام سے اے سرے کی عدبی پڑھنے میں ہکرو بھئی پڑھنی ہے علی تنا ہے اسم آزم علی علی کر سواب تھی دے علی تنا ہے اسم آزم علی علی کر سواب تھی دے علی تے دشمن تے قبر دے اندر خدا دا نازل عذاب تھی دے علی تنا ہے اسم آزم علی علی کر سواب تھی دے علی تے تشمن تے کپر تے اندر خدا دا نازل عذاب تین دے جے کر تو کہنے علی تے تشمن تے سیفل کوئے دا ساچا کرام تشمن علی تے لانت تے دا موکے وقراب تین دے ساکو خوشی علامہ صاحب تھی لیکن اے میں علامہ صاحب کو ریکشت کرے ساں حالات کو دیکھ کے پڑھ سن علامہ صاحب دے افتاد صاحب کوئی برداشت نہیں کر سکتا الحمدللہ کیونکہ انہوں نے شاکرد انصاف زہر ہے تھا تھوڑا جہاں علمی صاحب شہید کچھ میں لوگ آ دیں نا بھی ہاتھ ہاولا رکھا ہے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کافی احباب تشریف فرما ہے خالی کے اکبر کا نام بلند ہے باواز بلند جواب دے نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ پھر بھی نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی فیر بھی نارے حیدری یا علی سلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائے ماشاء اللہ لحول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحوان باللد کے والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقا بالتسدی کے واللیمان وہو احسن الخالقین سلوات السلام علی الامم السلام علی الامم السلام علی الامم مکی المدنی کرشی الابتہی حاشمی الہادی المہدی سید البحی وقوق بدری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاو والعمر والرزا صاحب الوکار والسکینہ المدفون وعرض مدینہ حبیب الہ العالمین وخاتمن نبیین وسید المرسلین عبل قاسم محمد وعلا اہل بیت حتیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی آدائیم وغاسب حقوق ومنکری فضائلہم ومسائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم وغائبتہم مجمعین اما بات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلو معلودن یولدو علا فطرت الاسلام سلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائے سب سے پہلے دعا گوہوں کہ خالی کے لم یزل مخدومہ کونہین کے صدقے سے بانیان کا پرخلوص صفیماتم اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے ان تمام بانیان کے رزق جان مال عزت بخت میں مزید اضافہ فرمائے آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت سے رہنے کی توفیق اتا فرمائے تمام مومنین اور مومنات کا اس مقدس مقام پر چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے تمام کی نیک تلی حاجات کو پورا فرمائے قریم اللہ علی بادشاہ قیامت کی صدقے سے جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں جل سے جلد نمازی ازدار مادمی فرزند وارث اتا فرما مرنے سے پہلے چہارد معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما امام کی زیارت سے مشرف فرما اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کر با آواز بلند سلوات پڑھیں اجازت با شروع کی جائے کافی اب آپ میرے سامنے تشریف فرما ہیں بزرگ نوجوان صرف آپ سے دعا لینے کے لیے تنا طویل سفر کیا ہے کمر بھائی درود ہر بندہ پڑھتا ہے بزرگ بابا جی درود ہر بندہ پڑھتا ہے جسے سلوات کہتے ہیں جسے درود کہتے اور اگر درود کی فضیلت کا پتہ ہو تو پڑھنے کا لطفی کچھ اور ہے ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ کیونکہ کوئی شیعہ ہو یا سننی ہو درود ہر بندہ پڑھتا ہے معصوم فرماتے کہ جب بھی کوئی بند خدا سلوات پڑھتا ہے تو کمر بھائی اس کے اسی بدن سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو بدن سے ہوا میں ہوا سے فضا میں یہ ہاتھ نہیں ہیں کشکول ہیں تقدیس میں مشغول ملائکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کہ ملائکہ تسبیح چھوڑو سہیتے سمیٹھو رکوت تمام کرو چلو زمین پر حسین کی وجلے شروع ہو گئی شاباش علی کشیعہ یہ ہاتھ نہ ہو مہتاج کسی کے ہاتھ بلند کرو ہی لری آپ جی ہے آپ جی بھائی پیر شابیر شاہ جی وعدہ ہو گیا وفا ہو گیا اور پنڈی میں نے نہ پکڑے اللہ دینا آتے بابا جی پوری ذمہ داری کے ساتھ جس ذکر میں آپ تشریف فرما یہ کوئی عام ذکر نہیں مجھ سے پہلے جو میرے بھائی پڑھ رہے تھے بہت خوبصورت انہوں فکرہ کہ اور وہی سے میں بات شروع کرنے لگا ہوں فرما رہے تھے کہ یہ کوئی عام ذکر نہیں کون سا ذکر ہے عزت آل محمد کی قسم بابا جی وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کا پہلا ذاکر ہی خود خالی کے کائنات ہے جہرے بھی پڑھ رہا ہو آپ جی سلامت رہیں جس ذکر کا پہلا زاکر خود خالی کے کائنات ہے آپ کائنات کے کسی گوش میں چل جائے بابا جی کسی حصے میں چل جائے نہ ہی کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے نہ کہیں کسی ذکر کی مخالفت ہے زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین بن علی کا ہے حالانکہ حیرانگی پریشانی گھبرہت بابا جی کاتیلوں کے تذکرہ سے ہونی چاہیے ظالموں کی تذکرہ سے ہونی چاہیے جب کہ ذکر میں ظالموں کا تذکرہ ہی نہیں یا تو ذکر ہے ہی مظلومین کا یا تو ذکر ہے ہی مظلومین کا یا تو ذکر ہے ہی مقتلین کا پھر لیا والو سامتیا والو پھر زمانہ گھبراتا ذکرہ پیغمبر کی حدیث کا ذکر جناب آدم کا ذکر ابراہیم خیلی اللہ کا ذکر اسماعیل زبی اللہ کا ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر عیسی روح اللہ کا ذکر حلال و حرام کا ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتتوں کا ذکر کسی کا حالت رکوب میں زکاة دینے کا اور ذکر کسی کا نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت اللہ ان ہاتھ ہو کسی کا مہت آج نف پچھلے محلے والے میرا ساتھ بلند کرو حیو باری آپ جی ہیں آپ جی ہیں بھاج آج ہے توجہ کہ نہیں آپ جی ہیں سلامت رہ اچھا کیونکہ اس مجلس کے جو بانی ہیں وہ دو بندے ہیں ایک شبیر شای اور بھی آہباب ہیں سارے بانی آنے آپ بھی بانی آنے میں بھی بانی ہوں آج جو گئے ہوں بابا جی تو بھر بانی ہوں اور پوری ذمہ داری کیونکہ وقلا بھی تشریف فرما اور یہ وقلا جوتے ہیں اب وہ لگانا ہے یعنی فیصلہ کرنا ہے بابا جی جب اتنے پاک جو بندہ ریز کالی کا کھاتا ہے بابا جی وہ بندہ حسین کے فکر اٹھ کے بھی بھولے تو حق ادا رہی ہوتا جب اتنے پاک و پاک ذکر مجھے نہیں گھبراتا کیوں ہے پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے پھر زمانے کو تکلیف کیسی تو بس مجھ نہ سمجھ کی سمجھ میں فقط اتنا آیا کیونکہ ذکر ہوتا ہے ہماری ان مجلیسوں میں آدم سے لے کر خاتم تک اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا اللہ کی تمام معصوم ہوتیت آنگا جب کبھی جہاں کہی آدم کا ذکر ہوگا ابلیس کو تکلیف ہوگی موسیٰ کا ذکر ہوگا فیرون کو تکلیف ہوگی ابراہیم کا ذکر ہوگا نمرود کو پریشانی ہوگی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا ابو جہل کو تکلیف ہوگی علی مرتضی کا ذکر ہوگا خنزیر شام والوں کو تکلیف ہوگی حسن مجتبہ کا ذکر ہوگا جنازے پہ تیر چلانے والوں کا تکلیف ہوگی حسین بادشاہ کا تکلیف ہوگا پھر یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کو تکلیف اور جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو جب کبھی چاہ کہی میرے مولا عباس کا ذکر ہوگا پھر علم کو دیکھ کہ جل جانے والوں کو تکلیف اللہ اکبر جو غازی کے نوکر تشریف فرما ہو ماہ حسین کی کسی کا مہت حاج نہ فرمائے ایسے نہ اپنے ہاتھوں کا پرچام عباس کی طرح ہوا میں بلند کر کے حیدری آپ جی ہیں آپ جو غازی کرنے یا علی مشکل گوشان آپ سلامت ہے تو دعا دیتے رہنا بس میں دیکھ جو صدات عزام ہے صدات عزام کی کنیز کا بیٹا ہوں اور دعا لینے کیلئے ہی آئے کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور سب ذاکر پڑ رہے ہیں تو میرا حق بنتا ہے رجب مہینہ منصوب علی سے بابا جی ایک ماں میں نے ایسی دیکھی ہے جگنا جو لفظوں کے خریدار ہیں کمر بھائی میرا فکرہ ضائع نہیں ہوگا مجھے خریدار مل گئے ہیں ایک ماں ایسی دیکھی ہے بابا جی جو اللہ کے گھر میں رہتی تھی جو پہلے پہنچ اور جو اس کا آنے والا بیٹا ہے بزرگو وہ اللہ کا رسول ہے اللہ ایک لمحہ میں نے آپ کا لینا ہے ماں بطول آنے والا بیٹا اللہ کا رسول اور شبیر شاہ جی جو آنے والا بیٹا ہے وہ کوئی عام بیٹا نہیں اللہ کا رسول ہے صاحب کلمہ ہے صاحب شریعت ہے صاحب امت ہے آیت اللہ ہے اور نطفے سے پاک ہے داغ جو پہلے پہنچے ہو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ماں کا نام جناب مریم آنے والا بیٹا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام بیٹا نہیں اللہ کا نبی صاحب کلمہ صاحب شریعت جناب مریم کا کام کیا تھا بیٹا مقدس قبلہ اول جو تھا اس کے محراب میں بیٹھ کر بنی اسرائیل کی خواتین کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتی تھی تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا اس دنیا میں آنے کا وقت ہوا عیسیٰ کوئی عام نبی نہیں ہے اللہ کا نبی ہے صاحب کلمہ ہے صاحب شریعت ہے آیت اللہ ہے نطفے سے پاک ہے تاریخ اسلام پچھلے محلے والو یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کا اس دنیا میں آنے کا وقت ہوا آواز قدرت پروردگار خود جناب مریم بطول عیسیٰ کی مخاطب ہو کے کہہ لگا عیسیٰ کی مخاطب ہو کے جناب مریم بطول کو اللہ مخاطب ہو کے کہہ لگا اخرجی حاضل بیت عبادت لا بیت ولادت نکل جا یہ عبادت خانہ ہے جاگنا جاگنا خدا کے لئے اخرجی ہاتھ بلند کرو ای لری اخرجی ہے تا وہ جو کہنے اخرجی حاضل بیت لے عبادت لا بیت ولاد یہ عبادت خانہ ہے بیٹھے ہو کے چلے یہ عبادت خانہ ہے بابا جی مجھے آپ دعا دیں کہ یہ عبادت خانہ ہے یہ ولادت خانہ نہیں یہ عبادت خانہ ہے یہ ولادت خانہ نہیں اگر آپ میرے سوزی بن جائے تو میں پروردگار کائنات سے عارف شاہ جی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پروردگار تو نے جناب مریم عیسی کی ماں بطول کو اپنے گھر سے نکال کے قیامت تک کے لیے فیصلہ اور قانون سنا دیا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کسی کے بچے کو اپنے گھر میں ہرکیز پیدا ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا چاہے کچھ بھی ہو جائے تیرا یہ فیصلہ ہے تیرا یہ قانون ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کسی کے بچے کو ہرکیز اپنے گھر میں پیدا ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا پروردگار افتخار حسینی کامتے ہوئے ہاتھوں سے ایک سوال کرتا ہے ایک ماں میں نے اور بھی دیکھی ہے جو بیٹی سسرال میں تھی اسے بولایا شاباش شاباش علی کے شیعہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں اللہ حسینی 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 آپ جی ہیں کمر بھائی دعا کرنا بھائی جی پروردگار بیٹھی وہ سسرال میں تھی بھائی اسے بھولایا بھائی عیسی کی ماں کو نکالا آپ فقیل لوگ ہے فیصلہ کرنا عیسی کی ماں کو نکالا کیوں علی کی ماں کو بھولایا کیوں جاگنا خدا کے لئے فرق پتا چلنے لگا ہے عیسی کی ماں کو پروردگار تُو نے نکالا کیوں آواز قدرت آئی اگر تُو میرے حسین کا ذا کرنا ہوتا بابا جی مجھے پانچ بارہ چودہ کی عزت اسمت اور طہارت کی قسم ہے میرے فکر پر پنڈ آلوٹ کے بھی بولے تو میرے شاد رہو جو علی کے شیعہ تشریف فرما ہو حت بلندگر حیدری آپ جی ہیں یا علی مسلم آپ جی ہیں آپ جی سلام 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ آپ جی آپ جی سلامت رہ ہے تا وہ جو کہ نہیں اور یہ پر نبیوں کے سلطان کی ایک حدیث ہے جس کی میں نے تلاوت پہنے کی ہے کہ ترجمہ بچے بچے کو بھی یاد ہے لیکن بات افتخار میں یہاں پر نہیں کرنی ہے اور آپ سے خصوصی دعا لینے کے لئے فرمایا نبیوں کا سلطان کوئی عام نبی ہے نہیں بلکہ وہ نبی ہے پہ پیدا ہوتا ہے پھر جو پالنے والوں کا مذہب ہو نہیں پہنچے نہیں پہنچے نہیں پہنچے میری انگلی پکڑو میں آپ کو چلنے کا فان سکھاتا ہوں نبیوں کے سلطان فرمارے ہار بچہ فطرت اسلام پہ پہ پیدا ہوتا ہے پھر جو بھی پالنے والوں کا مذہب ہو وہ اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں وہ پھر آرے فیاجی میں یہ فکرہ افتخار حسینی اٹھاسی چاک ٹی ڈی ایس میں امام بارگا سے یہ فکرہ کہنے کہا کر رکھتا ہے یعنی جو جس کے گھر میں آئے جاگنا 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 پچھلے محلے والو یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا مجھے نہیں پتا کون سا بندہ کہا تک پراز کرے گا لیکن جس کے سینے میں علی بادشا کی دھڑک رہی ہے وہ بندہ سار اٹھائے حسینی کا فکرہ لوہ دل پہ نقش کر لے یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا کمر بھائی وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا شبیر شاہ جی وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا تو پھر فکرہ کہنے کہا کہ رکھتا ہو یعنی کوئی عیسائی کے گھر میں آئے گا کوئی ہندو کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا مرضائی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا بدمت جیسا بنا دے گا ماتمی کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا ازادار کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا زنجیر زن کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا اور اگر کوئی اللہ کے گھر میں ہوئے اللہ اکبر آپ جیئے آپ جیئے ایسے نہیں ملکے اگر کوئی اگر کوئی اللہ کے گھر میں آیا وہ اسے داگنا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے نہیں باو جی میں چلا جاؤں اور کچھ احباب ہوں جو پریشان ہو جائیں افتخار ایک پہلی مرتبہ در آیا اور وہ آیا ہی کیا کہ ہمارے عقیدوں کو چھیڑ کے چلا گیا خراب کر کے چلا گیا مذہب شیعہ خیر البریہ اسنہ اشریہ ان کا عقیدہ پتہ کیا ہے ہم نے کبھی بھی سرکار محمد مصطفیٰ سے علی کو نہیں بڑھایا اور نہ ہی اللہ سے بڑھایا کیونکہ ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے شیعہ جو ہے نا شیعہ بابا جی یہ علی کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں مذہب شیعہ کا عقیدہ کیا ہے مانے سوچے یا لکھے ہم اس پر بھی لانت کرتے ہیں جو اپنے جیسا کہے اس پر بھی لانت کرتے ہیں ماہ حسین کی آپ کو کسی کا مہتاج نہ فرمائے آپ جیہاں سلامت رہے جو جس کے گھر میں آئے گا بات یہاں پر تھی جو جس کے گھر میں آئے گا وہ اسے اپنے جیسا بنا دے گا آپ بوجھے نہیں پتا بابا جی کون سا بندہ کہاں تک پرواز کرے گا لیکن خطابت سے ہٹ کے ایک بات کہنے لگا ہو یعنی جو جس کے گھر میں آئے گا اسے اپنے جیسا بنا دے گا اور بھائی عارف شاہ جی یہی تو وجہ ہے یہی تو وجہ ہے لوگوں کے گھر میں آتا تو لوگوں جیسا ہوتا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لوگوں کے گھر میں آتا تو لوگوں جیسا ہوتا مجھے پانچ بارہ چوتہ کی عزت اسمت اور طہارت کی کیسے میں چیلنج کر کے بعد افتخار حسینی کہنے لگا ہے کوئی مائی کلال رد پیش کرے میں شہرگ نہ کٹو تو میرے نطفے میں شک ہے ہر بچہ فطرت اسلام کے این مطابق راز میں نے بتانا ہے ہر بچہ فطرت اسلام کے این مطابق بھابا جی روتے ہوئے آتا ہے ہر بچہ فطرت اسلام کے این مطابق روتے ہوئے آتا ہے مجھے پانچ بارہ چودہ کی عزت اسمت اور طہارت کی قسم پروردگار وفا کے علم کو گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں جھوٹ بولو گونگا ہو کہ یہی پر مر جاؤں مرتے ہوئے کلمہ بھی نصیب نہ ہو ہر بچہ فطرت اسلام پہ بھائی جن روتے ہوئے آتا ہے لیکن علی کی ولایت کی قسم علی کائنات کی واہے دھستی ہے جو آیا بھی ہے رویا بھی نہیں جگنا 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 خدا کے لیے علی کائنات کی واہے دھستی ہے بہت بڑا راز ہے شمیر شاہ جی جو اختخار حسینی یہاں پر کھولنے لگا ہے کہ آخر علی اللہ کے گھر میں آئے اور علی روئے کیوں نہیں علی اللہ کے گھر میں آئے اور علی روئے کیوں نہیں تیرہ رجب جو کل کا دن آ رہا ہے تیرے مولا قیامت کا دن ہے تیرہ رجب کو علی قیامت اللہ کے گھر میں ہوئی سولہ رجب کو رہل نبوت پہ علی ہے محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے بعد نبیوں کے سلطان نے علی سے پوچھا یا علی ہر بچہ کائنات میں روتے ہوئے آتا ہے یا علی ہر بچہ کائنات میں روتے ہوئے آتا ہے یا علی آپ کیوں نہیں روئے یا علی آپ کیوں نہیں روئے یا علی آپ کیوں نہیں جو بندہ علی کو مانتا ہے وہ بندہ سر اٹھا یا علی ہر بچہ کائنات میں روتے ہوئے آتا ہے یا علی آپ کیوں نہیں روئے نبیوں کے سلطان سے علی نے پوچھا یا رسول اللہ جب بھی کوئی بچہ کائنات میں آتا ہے تو وہ روتا کیوں ہے وہ روتا کیوں ہے وہ روتا کیوں ہے نبیوں کا سلطان بابا جی وہ نبی ہے جو اللہ کی وحیر کے بغیر نتکے نہیں کرتا ربیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی یاد رکھئے جب بھی کوئی بنچہ کائنات میں آتا ہے وہ روتا اس وجہ سے ہے راز کھولنے لگا ہو وہ روتا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ عجیب واقعات دیکھتا ہے عجیب مناظر دیکھتا ہے سب کچھ بدلہ ہوا دیکھتا ہے بدلہ ہوا دیکھ کے بچہ گھبراتا ہے گھبر آ کے بچہ ڈرتا ہے ڈر کے بچہ روتا ہے اس وقت علی پادشاہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میں کیوں روتا یہ دنیا میرے لئے نہیں تو نہیں ہے یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی آپ جیئے آپ جیئے بابا جی آپ سلامت رہے یہ معاتمی عزدہ دار یہ بزرگ سلامت رہے میں کیوں روتا یہ دنیا میرے لئے نہیں تو نہیں تو نہیں تو نہیں یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اچھا جب بھی کوئی بچہ اس کائنات میں آتا ہے نا بابا جی اس میں تین قسم کے بنیادی نقص ہوتے ہیں جانتے سب ہیں میں تو طالب علم ہوئی بچوں کو بتانے کے لئے تین قسم کے وقیل جی تین قسم کے بنیادی نقص پہلا پہلا نقص یہ ہے کہ وہ نجس پیدا ہوتا ہے بابا جی جعا کریں پہلا پہلا نقص یہ ہے کمر بھائی کہ وہ نجس پیدا ہوتا ہے دوسرا وہ جاہل پیدا ہوتا ہے تیسرا وہ کمزور پیدا ہوتا ہے ایک نجس دوسرا جاہل تیسرا کمزور ہم کچھ نہیں جانتے سوائے پینے کے کروٹ بھی بدل نہیں سکتے کمزور نجس جب تک اس لئے ولادت نہ دیا جائے ایک وہ نجس ہوتا ہے جب بھی کوئی بچہ اس کائنات میں پیدا ہوتا ہے اس میں تین قسم کے بنیادی نقص ہوتے ہیں ایک نجس دوسرا جاہل تیسرا کمزور اور مولوی مقابلوس علی سے کرتا ہے جو نجس ہونے سکتا کیوں کیونکہ اللہ کے گھر میں آیا ہے نہ 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 میں ہاتھ بھی دیکھ رہا ہوں چہرے بھی پڑھ رہا ہوں ماہ حسین کی آپ کو کسی کا مہتاج نہ فرمائے مقابلوس علی سے کرتا ہے بھائی جن جو نجس ہونے سکتا کیونکہ اللہ کے گھر میں آیا ہے کمزور ہونے سکتا جو آتے ہی جھولے میں ازدہا کو چیر کے رکھ دے اور وہ لا علم ہونے سکتا جو تیرہ رجب کو آیا ہے سولہ رجب کو ریل نبوت پہ سوار ہو کے محمد مصطفیٰ کی زیارت کر کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے پہلے تورات سناؤں زبور سناؤں انجیل سناؤں یا قرآن آپ جی ہو جاگنہ خدا آگئے آپ جی ہیں اچھا فیصلہ آپ نے کرنا ہے وجہ اللہ کون ہے بھائی جن بولنے کے تلطفائے گا وجہ اللہ بھائی جن کون ہے وجہ اللہ کا مطلب ہے اللہ کا چیرہ جانتے سب ہیں بولے کم بندے ہیں بابا جی وجہ اللہ کون یہ لقب ہے تیرے مرشد علی کا وجہ اللہ کون ہے علی ید اللہ کون ہے علی این اللہ کون ہے علی جسم اللہ کون ہے علی قلب اللہ کون ہے علی جمب اللہ کون ہے علی عزر اللہ کون ہے علی سمجھ نہیں آتی یہ بیٹا عمران کا ہے جو پہلے پہنچ گئے ہو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں بھائی جان سمجھ نہیں آتی بھائی جان شاہ جی سمجھ نہیں آتی یہ بیٹا بابا جی عمران کا ہے صورت الرحمان کی حالانکہ آپ تو وکیل ہیں نا حالانکہ جبلت کا قانون ہے حیت کا قانون ہے طبیعت کا قانون ہے کہ باوہ جی بچے کی شکل یا ماں پہ جاتی ہے جاگنا جاگنا خدا کے لئے بچے کی شکل کمر بھائی یا ماں پہ جاتی ہے یا باپ پہ جاتی ہے یا دادا پہ جاتی ہے یا چچا مامو خاندان کے کسی بھی فرض پہ جاتی ہے سمجھ نہیں آتی یہ بیٹا علی ابو طالب کا ہے مجھے نہیں پتا کون سا بندہ کہاں تک پرواز کرے گا اگر کوئی کچھے پکے میدے والا ہے تو اپنے اکانوں میں انگلیں ڈالے میں علی بادشاہ کی فضیل ذکرہ کہنے لگا ہو یہ بیٹا علی ابو طالب کا ہے یہ صورت الرحمان کی ہے یہ صورت الرحمان کی ہے آخر یہ وجہ کیا ہے یہ مسئلہ مجھے بھائی جن سائنس نے سمجھایا اگر کوئی ڈاکٹر تشریف فرما ہے تو مجھے یہیں پر ٹوک نے کہا کرکتا ہے یہ مسئلہ مجھے سائنس نے سمجھایا کہ ڈاکٹر اس مام کو مشورہ دیتے ہیں کہ جس کی گودھری ہونے والی ہو جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہو بی بی اللہ تجھے بیٹا یا بیٹی عطا کرنے والا ہے تو صاحب اولاد ہونے والی ہے اگر تو تیرا شوہر خوبصورت ہے تو سپورٹنے کے فوراں بعد کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے اپنے شوہر کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا کر اثرات آنے والے تیرے بچے پہ ہوں گے یعنی جیسے تیرے شوہر کا رنگ ہے ویسے تیرے بچے کا رنگ ہوگا جیسے اس کی آنکھیں ہیں ویسے تیرے بچے کی آنکھیں ہوں گی جیسے اس کے ہاتھ ہیں ویسے تیرے بچے کے ہاتھ ہوں گے جیسے اس کے کان ہیں ویسے تیرے بچے کے کان ہوں گے اور اگر خدا نہ خواستہ تیرا شوہر خوبصورت نہیں ہے بازار سے ایک خوبصورت بچے کی تصویر لے اپنے گھر میں لگاؤ دے صبح اٹھنے کے فوراں بعد کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے اس بچے کی تصویر کو غور سے دیکھا کر اثرات آنے والے تیرے بچے پہ ہوں گے یعنی جیسے اس بچے کا رنگ ہے ویسے تیرے بچے کا رنگ ہوگا جیسے اس کی آنکھیں ہیں ویسے تیرے بچے کی آنکھیں ہوں گی جیسے اس کے کان ہیں ویسے تیرے بچے کے کان ہوں گی جیسے اس کے خد و خال ہیں ویسے تیرے بچے کے خد و خال ہوں گے ابو طالب کا نمہ کھا کر ابو طالب کے ایمان پشا کرنے والوں ہوں پہ ایمانوں کی اولادوں اللہ جانے یہ عمران اور رحمان میں مشابیت کیا تھی علی کی ماں دیکھتی عمران کو رہی بیٹا یزدار یہ ہاتھ نہ ہو ماہ ہوتا آج کسی کے یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے سیدہ کی بھارگاہ میں احسنی ملک علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق بولے بولے سخی سرداری کلندہ رہے اللہ آپ جی اللہ اور بابا جی آپ نے یہ نعرے لگوائیں ان پر بھی اعتراض ہوتا ہے جی انشاءاللہ زندگی بخیر ہے ہے بابا جی توجہ اور انہی نعروں پر شبیر شاہ جی اعتراض ہوتا ہے جو بابا جی نے لگوائے ہیں میں آپ کی کنیز کا بیٹا ہوں دوالے کے لئے بات کہنے لگا ہوں بابا جی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک تو ہوتا ہے نا لفظ ایک ہوتا ہے حرف حرف مل جائیں تو پھر لفظ بنتے ہیں اعتراض ہوتا ہے نعروں پر کہ جو شیعان حیدر قرار ہے نا بابا جی یہ جو نعرے تقبیر ہے وہ کم آواز میں لگاتے ہیں نعرے رسالت آہستہ لگاتے ہیں اور جو نعرے حیدری کی بات آتی ہے تو ان میں کرنٹ آ جاتا ہے نعرے حیدری بلند آواز کے ساتھ لگاتے ہیں نعرے تقبیر آہستہ لگاتے ہیں نعرے رسالت آہستہ جب نعرے حیدری کی بات آتی ہے تو ان میں عجب شا کرنٹ آ جاتا ہے اور نعرے حیدری بلند آواز کے ساتھ لگاتے ہیں میں نے کہا نہ میں مکرنے والوں کا ماننے والا ہو نہ میں مکرتا ہوں ہم نعرے تکبیر آہستہ لگاتے ہیں لگانا بھی آہستہ چاہیے نعرے رسالت آہستہ لگاتے ہیں لگانا بھی آہستہ چاہیے نعرہ حیدری بلند آواز کے ساتھ لگاتے ہیں اور لگانا بھی پچھلے محلے والو بلند آواز سے چاہیے کیوں؟ کیونکہ اگر مقابل ہو توحید کے منکر سے یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ بلند رہیں گے تو افتخار حسینی اگلا فکرہ کہہ سکے گا تو نعرے رسالت بلند آواز کے ساتھ لگانا چاہیے میں نے کہا بھائی ہم کیا کریں ہماری مجبوری ہے ہمارا مقابلہ ہی علی کی ولایت کے منکر آپ جیئے ہاتھ بلند کرو حیدری 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 نعرہ حیدری آپ جیئے آپ سب سلامت آپ جیئے الہی احمد ہے تو تیرہ رجب کو علی کی احمد ہوئے اللہ کے گھر میں تیرہ رجب کو علی کی احمد اللہ کے گھر میں ہوئے تو ہم پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شیعہ مولی زاکر جو ہے نا شیعہ مولی زاکر انہوں نے بابا جی رٹا لگا لیا ہے رٹا لگا لیا ہے بھئی وہ تیرہ رجب کو علی کی احمد اللہ کے گھر میں ہوئی تو کہتے ہیں جی ہمارا علی کعبے میں آیا ہمارا علی کعبے میں آیا ہمارا علی کعبے میں آیا تو بھئی ہم کہہ سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی امام آیا ہے تو بتاؤ بتاؤ جاگنا خدا ہمارا علی کعبے میں آیا ہم فقر سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیوں ہوگیا اگر علی کعبے میں آ بھی گیا تو آپ نے رٹا لگا لیا ہمارا علی تیرہ رجب کو کعبے میں آیا ہمارا علی کعبے میں آیا وہ کہتے ہیں علی کعبے میں آیا علی کعبے میں مانتے بھی ہیں علی کعبے میں آیا علی کی کوئی فضیلت نہیں یہ تو مشیعتِ الٰہی ہے کہ علی کی ماں اللہ کے گھر میں آگا اور ادھر علی کی آمد ہوگا علی کی ماں اللہ کے گھر میں آگا اور ادھر علی کی آمد ہوگا وہ کہتے ہیں کون سی فضیلت کی بات ہے کون سی یہ علی کعبے میں آیا علی کی کوئی فضیلت نہیں علی کعبے میں آیا علی کی کوئی فضیلت نہیں یہ تو حضرت علی کا مقدر ہے مجھے نہیں پتا باوہ جی کون سا بندہ کہاں تک پرواز کرے گا افتخار حسینی بات تھی بنے کرنے لگا ہے کہ اگر پنڈا لوٹ کے بھی بولے تو حق ادا نہیں ہوتا علی کعبے میں آیا علی کی کوئی فضیلت نہیں یہ تو حضرت علی کا مقدر ہے میں نے کہا مجھ طالب علم کی ساری زندگی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مقدر جب بھی چمکا علی کا چمکا زندہ باد ہے وہ بننا جو ہاتھ بلند کر رہا ہے مقدر جب بھی چمکا علی کا چمکا تقدیر جب بھی راضی ہوئی تو علی پہ راضی ہوئی علی کعبے میں آیا تو علی کا مقدر علی کی ماں کعبے میں آئی تو یہ علی کا مقدر دیوار نے پھٹ کے رستہ دیا تو یہ علی کا مقدر اورے کنیزی کرتی رہی تو یہ علی کا مقدر فرشتے غلامی کرتے رہے تو یہ علی کا مقدر اجدہاں کو بھار کے رکھ دیا تو یہ علی کا مقدر تین دن تک اللہ کی مہمہ بن کے فاطمہ بن تیسد اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی تو علی کا مقدر تین دن تک آرشے کھانے پاک کے فرش پیاتے رہے تو علی کا مقدر رسول اٹھا کے علی کو اپنے گھر میں چلے گئے تو یہ علی کا مقدر پہلی مرتبہ رسول کے چہرے کے زیارت کی تو یہ علی کا مقدر پہلی خوراک رسول کے زبان کو چوسا تو یہ علی کا مقدر امیر المومنین بنا تو یہ لی کا مقدر جھولے میں ازدہا کو چیرک رکھ دیا تو یہ لی کا مقدر ابو چہل کے چہرے پہ تماشا مارا تو یہ لی کا مقدر امیر المومنین بنا تو یہ لی کا مقدر سرادو سالکین بنا تو یہ لی کا مقدر حسن عین کا بابا بنا تو یہ لی کا مقدر کعبے کا کعبہ بنا تو یہ لی کا مقدر زہرہ کا شوہر بنا تو یہ لی کا مقدر امیر المومنین بنا تو یہ لی کا مقدر فاتح مکہ بنا تو یہ لی کا مقدر اپنا اعلانِ ولایت تیرے رسول کے اپنے ہاتھوں سے کروایا تو یہ علی کا مقدر فاتحِ خیبر بنا تو علی کا مقدر فاتحِ بدرہنین بنا تو علی کا مقدر فاتحِ بدرہنین بنا تو یہ علی کا مقدر فاتحِ مکہ بنا تو یہ علی کا مقدر تیرے رسول کو غسل دیا تو یہ علی کا مقدر این اللہ بنا تو علی کا مقدر وجہ اللہ بنا تو علی کا مقدر جسم اللہ بنا تو علی کا مقدر ید اللہ بنا تو علی کا مقدر قلب اللہ بنا تو علی کا مقدر جسم اللہ بنا تولی کا مقدر شفعت اللہ بنا تولی کا مقدر لسان اللہ بنا تولی کا مقدر تیرے رسول کو غسل دیا یہ بھی علی کا مقدر تیرے رسول کا جنازہ پڑھا ارے یہ بھی علی کا مقدر ہے جب یہ صحب علی کا مقدر ہے پھر علی مقدر کا مہتاج نہیں مقدر میرے علی کا مہتاج یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں اسے اٹھے ہوئے ہاتھ کے افتخار کا سلام ہے ایسے بڑی تو افتخار ممبر سے دے نہیں سکتا ہاتھوں کو پرچمی عباس کی طرح ہوا میں بلند کر کے حیدری آپ جیئیں آپ جیئیں یہ مجلس کی روحانیت اور مقبولیت ہو آخری بات اور میں جانے لگوں آخری بات بابا جی کہنے لگوں اور یہ بھی چیلنج سے اگر سنا ہو تو بے شک چپ نہ سنا ہو تو پھر بولنا ہر بندے پہ واجب پہلی اور آخری قوم ہے شیعہ قوم یہ جاکہیں تیرا رجب ہے نا ہم مولا کی آمد منا رہے ہیں کل مولا کے جشن ہوگی آج رات سے شروع ہو چکے ہیں جشن ہم اپنے ہم سپیکر میں کہہ سکتے ہیں مجمع میں کہہ سکتے ہیں کان میں نہیں کہتے ہم اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں نہ 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 جو پہلے پہنچ گئے ہو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور یوم شہادت بھی لیکن کمر بھائی عارف بھائی میں نے ایسے انسان بھی دیکھے جو چاندہ دنوں سے چودنگ کی زد میں آ کر اپنے اماموں کا رہنماؤں کا یوم وفات تو منانا شروع کر دیا ہے یوم ولادت کا پتہ ہی نہیں ہے جو پہلے پہنچ گئے ہو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ہم اپنے ہر امام کا بابا جی یوم آمد بھی مناتے ہیں اچھا چلو منانے بیٹھ بھی گئے بابا جی منانے بیٹھ بھی گئے تو تاریخ ولادت کہاں سے لائیں گے داگنا خدا کہل میرا ایک ایک فکر اگر قیمت نہ ملے تو میں یہیں پر ممبر چھوڑ کے بھائی کے حوالے کر کے چلا جاؤں گا اگر منانے بیٹھ بھی گئے تو تاریخ ولادت کہاں سے لائیں گے اور بابا جی کیونکہ یہ دوہزار ستنہ اٹھارہ پندنہ جیتنے بھی دور چل رہے یہ دھاندلی کا دور ہے اور اگر دھاندلی کے ذریعے میری طرف تو جو رہنے چاہئے میں فکر آپ کے لئے کہنے لگاؤں اگر یہ دھاندلی کا دور ہے اور اگر دھاندلی کے ذریعے تاریخ ولادت لے بھی آئے ولادت تو مل جائے گی ولدیت کہاں سے لائیں گے یہ ہاتھ نہ ہو مہتاج کسی کے ہاتھ بلاندہ ہی لاری آپ جی خوانے چاہتہ خوانے 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 آپ جیئے ہے تب جیئے آپ جیئے بابا جی سلامت رہے اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں یوم شہادت بھی کمر بھائی سے لے کے میرے بزرگ تشریف فرما ہے آپ سے دعا لینے کے لئے پہلے بند سے لے کے آخری حلالی موالی تک فکرہ ایک بھی ضائع ہوگے تو حسین علیہ السلام کے ممبر کی قسم ہے مجھے دکھ لگے گا بابا جی فکرہ آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ افتخار پڑھ کیا رہا ہے ہم اپنے ہر امام کا یوم آمد بھی مناتے ہیں یوم شہادت بھی اور ہم اپنے ہر امام کا شجرہ نصب دکھا سکتے ہیں سنا سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ جو شیعوں کے امام ہیں ان کا شجرہ مشکوک نہیں ہے ماہ حسین کسے اٹھے ہوئے ہاتھ کو کسی کا مہتاج نہ فرمائے پہلے بندے سے لے کے آخری حلالی موالی تک افتخار کے آخری فکرہ پر پنڈالوش کے قیامت کی صبح تک ویتات اور دعا دیتا رہے تو پھر بھی میرا کشکول بھرنے والا نہیں ہے میں صدات عزام کی کنیز کا بیٹا ہوں یہاں سے بس دعا لینے کے افتخار حسینی آیا ہوا ہے میری جھولی بھر کے مجھے واپس بھیج دینا عزت آل محمد کے قسم ہے ہر امام کا شجرہ نصب دکھا سکتے ہیں سنا سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں تو بین عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو آرے شجی بین عربی میں کہتے ہیں کمر بھائی بیٹے کو تو ہمارے آخری امام کا نام ہے محمد مہدی بن حسن عسکری حسن عسکری بن علی نقی علی نقی بن محمد تکی محمد تکی بن علی رضا علی رضا بن موسیٰ قاظم موسیٰ قاظم بن جعفر سادق جعفر سادق بن محمد باقر محمد باقر بن علی زین العابدین علی زین العابدین بن حسین شہید کربلا حسین شہید کربلا بن علی ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب بن ابو طالب ابو طالب بن عبد المطلب عبد المطلب بن حاشم حاشم بن عبد منعف عبد منعف بن قسے قسے بن قلاب قلاب بن مرہ مرہ بن قعب قعب بن لوی لوی بن غالب غالب بن فہر فہر بن مالک مالک بن نزر نزر بن کنانا کنانا بن خزیمہ خزیمہ بن مدرکہ مدرکہ بن علیاس علیاس بن مزر مزر بن نزار نزار بن معد معاد بن عدنان عدنان بن عدبن عدبن بن علیوسی علیوسی بن الہمیوسی علیوسی بن سلامان سلمان بن نبت نبت بن حمل حمل بن قیدار قیدار بن اسماعیل اسماعیل بن ابراہیم ابراہیم بن تارخ تارخ بن نامور نامور بن شروغ شروغ بن ارگر ارگر بن فالق فالق بن حود حود بن شالق شالق بن ارفقشد ارفقشد بن سام سام بن نو نو بن لمق لمق بن متوشلق متوشلق بن ادریس ادریس بن یارد یارد بن محلائل محلائل بن کینان کینان بن انوش انوش بن شیس اور شیس بن آدم اور آدم بن تراب اور تراب بن ابو تراب اور ابو تراب لکب ہے میرے مرشد علی کا شجر خبیصہ کے ٹوٹے ہوئے اوالا کتوں کو کیا معلوم کہ شجر تیبہ کیا ہے شاباش علی کے شیعہ شاباش علی کے شیعہ شاباش حسین کے مات میں یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے سیدہ کی بارگاہ میں پہلے بند زلے کے آخری حلالی موالی تک جو بندہ ریز کلی سے سانسے کربلا سے لیتا ہے اپنے پوری جرت ایمانی کے ساتھ اپنے بازووں کو پرچم ابباس کی طرح ہواب میں بلند کر پوری جرت ایمانی کے ساتھ فلاکسگاف نہ رہے حیدری حیدری بل بل سخی سرداری کلندر بس آپ جی آپ جی اللہ سب کچھ علی کو دیتا مگر علیہ جیسی بیٹی نہ دیتا عجرکم مولا آپ کی حائے کو قبول فرمائے ازادارو آج بارہ رجب ہے پندرہ رجب کو علیہ بی بی کی شہادت ہے میں غربت علیہ کے بس دو فکریں پڑھ کے ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں رونا جائے تو علیہ بی بی کی غربت پر ماتم کر کے لو کونسی بی بی ہے ازادارو یہ وہ بی بی ہے جب دس محرم گیارہ محرم کو بھائی کے لاشے پہ آئی ہے تو تین بین کیے ہیں تین بین کیے ہیں رو کے کہتی ہے اے ناراسو کا یا آخی کرماتم تیرے مذہب میں جائز ہے میں نے ایک روایت پڑھ کے ممبر بھائی کے حوالے کرنا ہے رو کے کہتی ہے اے ناراسو کا یا آخی اے ناراسو کا یا آخی اے نار خاتبوں کا یا آخی میرے بھائی تیرا سر کون لے گیا میرے بھائی تیرا لباس کون لے گیا میرے بھائی تیری پانچویں انگلی کون لے گیا ازادارو بہن نے تین بہن کیے مگر بھائی نے بس ایک جواب دیا وابا جی رونا جائے تو ماتم ضرور کرنا ازادارو بھائی نے بس ایک جواب دیا کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی اے ناریداؤ کے یا اختی او میری بہن پہلے تو بتا تیری چادر کون عجر کو ملاللہ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے مولا آپ کی ہائے کو قبول فرمائے ازادارو اٹھائیس رجب سے لے کے دس محرم تک حسین نے جس چیز کو بچایا ہے اسے دین اسلام کہتے ہیں دس محرم سے لے کے چھتیس شہروں میں بہتر بازاروں میں ہر موڑ پہ جو جس کو بچاتی رہی ہے اسے حسین کہتے ہیں آلیا جس کو بچاتی رہی ہے اسے حسین کہتے ہیں اور ہر موڑ پہ کہتی تھی چادر دے دو میں علی کی بیٹی ہوں عجر کو ملاللہ ماتم کو بیٹھ کے ماتم کر لینا ازادارو پاس میں نے ایک دو روایات بازار کی پڑھنی ہے میں آلیا کی کنیز کا بیٹا ہوں ازادار صدات عزام کی کنیز کا بیٹا ہوں دل دکھے تو للہ مجھے ماف کرنا میں نے ایک روایت بازار کی پڑھنی ہے میری جرت نہیں ہے کہ پاک بی بی آلیا کی پیشی کو دربار میں پڑھوں لیکن بازار کا فکرہ پڑھنے لگا ہو رونا آ جائے تو ہر بندے پہ واجب ہے کہ سر کا ماتم ضرور کرے ازادارو کافلہ کربلا سے چلا چھتیس شہروں سے گزرتا ہوا بطر بازاروں سے گزرتا ہوا بازار شام میں پہنچا بازار شام سے کافلہ گزر گیا ازہ دارو آخری روایت ہے رونا آجائے ماتم ضرور کرنا کافلہ گزر گیا ایک مہینہ گزر گیا دو مہینے گزر گئے ازہ دارو کافلہ گزرنے کے پورے چھ مہینے گزر گئے کافلہ گزرنے کے چھ مہینے بعد ایک یمنی تاجر تجارت کے سلسلے میں بابا جیسی بازار شام میں آیا اس نے آکے دیواروں پہ خون کے داگ دیکھے ایک دکاندار سے کہتا ہے کیا تم قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو جو دیواروں پہ خون کے داگ ہے دکاندار کہتا ہے نہ خود رو نہ مجھے رولا وہ کہتا ہے یہ قربانیوں کا خون نہیں ہے آج سے چھ مہینے پہلے ایک غریب کی پہنوں کا گزر ان شام کی گلیوں سے ہوا تھا اتنا مارا تھا ان حرام زادوں نے ان سید زادیوں کو کسی دیوار پہ اصغر کی ماں کا خون ہے کسی دیوار پہ اکبر کی ماں کا خون ہے کسی دیوار پہ مصومہ بندل حسین اللہ اللہ علیہ وسلم